جی عمران خان جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ذرا بتائیں مجھے میں صرف اپنی قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں جی عمران خان جی آپ قوم کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ساری قوم آپ کو ووٹ دے ووٹ ہمیں دے یا نہ دے میں آپ سارے پاکستانیوں سے بات کر رہا ہوں آپ کو ووٹ نہ دے ساری قوم عمران خان جی تو ان لوٹوں کو ووٹ دے کیا کبھی ان لوٹوں کو ساری زندگی ووٹ نہیں دے ان لوٹوں کو عمران خان جی ساری قوم ووٹ آخر کیوں نہ دے یہ لوگ کیسے ہیں آپ کی نظر میں عمران خان جی آپ کو زیادہ تر کن لوگوں سے نفرت ہے ذرا مجھے بتائیں یہ ملک کس کا ہے عمران خان جی اور یہ سارے لوگ کس کے ہیں ذرا مجھے بتائیں یہ میرا ملک ہے یہ میرے لوگ ہے آپ کے مخالفوں نے آپ کو کیا کیا کہا خان جی ذرا مجھے یہ بھی بتا دیں مجھے پرا بھلا کہا گیا طالبان خان کہا گیا اچھا عمران خان جی مجھے اور عمام کو آپ صاف صاف بتائیں اور کن کن لوگوں کو ہم لوگ ووٹ نہ دیں جن کے لیڈرز کے پیسے جائدہ دے مجھ سے باہر پڑی ہیں کبھی ان کو ووٹ نہ دو ان لوگوں کو آخر ہم ووٹ کیوں نہ دیں خان جی ذرا ہمیں صاف صاف بتائیں نا آپ کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں اور پیسے باہر پڑے ہوئے ان کے اب یہ لوگ الیکشن کیوں کروا رہے ہیں خان صاحب آخر کس کا فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے عمران خان جی اس الیکشن میں عوام آخر کس کا سوچے کہ اس مول کا سوچیں اس کو تباہ نہ کریں اور خان جی جو پاکستان کے یانگ ہیں نوجوان ہیں ان سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ سٹیڈی کریں وہ تاریخ کا حصہ ہے آپ کو خان جی ہرانے کے لیے کون سی جماعتیں کٹھی ہو گئی ہیں اس ٹیم آج دونوں بڑی جماعتیں کٹھی ہو گئی ہیں یہ آپ کی طریق انصاف کا خان جی ووٹر بینک اس ٹیم کتنا ہے طریق انصاف کا تو اس وقت ووٹ بینک کا روج پہ ہے اور طریق انصاف آپ کی نظر میں اس ٹیم کتنی بڑی پارٹی بن چکی ہے شاید تاریخ کی سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہے خان صاحب آپ کے اوپر اس ٹیم سب سے بڑی پابندی کون سی ہے آپ آج عمران خان کا ٹی وی پہ نام نہیں لے سکتے آپ کو پاکستان میں آخر کیا چاہیے عمران خان جی کیونکہ ہمیں تو ایک امن چاہیے پاکستان میں انصاف آخر انسان کو کیا کرتا ہے عمران خان جی بتائیں ذرا انصاف آزاد کرتا ہے انسانوں کو آپ کی پارٹی والوں کے کیسے ختم ہوتے ہیں خان جی اور انہیں کیا کہنا پڑتا ہے کہ میں آج تحریک انصاف چھوڑا ہوں آپ کو آخر وزیراعظم کی سیٹ سے کیوں اٹھا دیا گیا ہے اس کی کیا وجہ تھی خان جی بتائیں ذرا سازش تھی اور انشاءاللہ یہ سازش آئے گی سامنے کہ آپ کے مخالفین نے آپ کی پارٹی کو کیا پرچانے کی زیادہ کوشش کی میں تحریک انصاف کو پلان کر کے ختم کرنے کی کوشش کی خان جی آپ کہتے رہتے ہیں اکثریت ہمارے ساتھ ہے یہ اکثریت کا کیا مقصد ہوتا ہے یہ تم مجھے سمجھا دیں آپ اکثریت کا مطلب ستنہ سی فیصد پبلک آج اس کے ساتھ کھڑیے اگر آپ سیاست میں نہ آتے عمران خان جی تو آج حکومت کون کر رہا ہوتا ہے نواز شریف اور زرداری یا ان کے بچے یہ آپ کی حکومت گرانے میں عمران خان جی زیادہ فیدہ کس کو ہوا ہے آخر یہ جو آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے